بہر ساتھ فیصلہ بان سے تین پٹیا کی کارکن موجود ہیں جو کے کفن پینکے ہیں اس عظم کے ساتھ اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گی تو یہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیں گے خان صاحب کی طرف جو دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے خان صاحب کو جو ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہماری لاشوں سے گزر کر خان صاحب تک پہنچے گا تیری کرن جو ہے وہ خان صاحب ہے ہم میری فیملی سے زیادہ اس ملک کو ضرورت ہے تو ملک کی ضرورت کیلئے خان صاحب کیلئے ہمیں کئی قربانیاں دینی ہوگی پاکستانی وام سے تو یہی پیغام ہے کہ جیسے ہم نکلے ہیں سب عوام ہے بائیس کروڑ عوام نکلے گی ایک انقلاب آئے گا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین پانیو ورلیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ادنان خان موجود ہے یہاں پر زمان پار پر جہاں پر پی ٹی آئی کارکنان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے بیر ساتھ فیصلہ بان سے تین پی ٹی آئی کارکن موجود ہیں جو کہ کفن پینک ہیں اس عظم کے ساتھ اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیں گے آخر یہ کیوں پینک ہے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام بتائے گا کہ کفن پینکے آنا یہ کیوں پینکے ہیں آپ جی زہر گنی چیما میرا نام ہے ڈسٹر پریزیڈنٹ لیبر وینگ جی سر کفن پینکے آنے کا مقصد جو ہے وہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے ہم آئے ہیں خان صاحب کی طرف جو دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے خان صاحب کو جو ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہماری لاشوں سے گزر کر خان صاحب تک پہنچے گا جب آپ کو انفرمیشن ملی کے خان صاحب پر اس طرح گفتار کرنے کی کوشش کی جاری تو اس ٹھم کیا جذبات سر جذبات جس کے ساتھ پیار ہو وہ جذبات آپ خود سمجھ سکتے ہیں ہمارے جذبات ایسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم کفن باندھ کے آ چکے ہیں اور باقی جو بھی ہوگا ہم ادھر بیٹھے ہیں جب تک خان صاحب ہمیں کہیں گے ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں کیا بات ہے ایسی خان صاحب میں کہ آپ ان کے لیے جانت دینے کو بھی تیار ہوگے لیڈر ہی نہیں ہے امت مسلمہ کے بھی لیڈر ہیں ایک اماندار اور سچا انسان ہے اور سچے انسان کے ساتھ ہم حاضر ہیں ہماری جان بھی کروان ہے خان صاحب کے لیے یہ بتائے گا کیسی کیا بات ہوئی کہ آپ کفنی پین کے آگے اور یہاں پر آپ ابھی تک کھڑے میں کیا وجہ بنیے ہماری وجہ آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب ہے خان صاحب کے لیے آئے ہیں اور خان صاحب کے لیے انشاءاللہ جان بھی دیں گے اور باقی ہم اصلی بات تو آئے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیوں ہم نے تو زندگی گزار لی ہے آگے ہمارے بچوں نے زندگی گزار نہیں ہے اگر ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا یہ چور کرپٹ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ان کا کوئی حال نہیں ہے یہ ان کو ہم نے چالیس سال پہلے دیکھ لیا ہے برداشت کر لیا ہے دیکھ لیا ہے سب کچھ کر لیا ہے پر ہم ہی ہیں اب ان کو برداشت نہیں کریں گے کب تک آپ اسی طرح یہاں پر کھڑے رہے ہیں جب تک ہمارے مرشد عمران خان صاحب کہیں گے اب تک ہیں ہمارے یہ ماشاءاللہ صدر صاحب ہیں لیبر ونگ کے اور جب تک یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بجائے گا کہ جب آپ یہاں پر آجتے ہیں تو گھر والوں کیا کہہ کے ہیں گھر والوں نے منع نہیں کہ آپ جی ہم اپنی جو واپسی کی کشتیاں وہ جلا کے آئیں اور یہ ان کو بتا کے آئیں گھر والوں نے ہمیں تیار یہ کپن دیئے اور بیجائے آگر گرفتاریاں یہاں پر ہوتی ہیں کوئی انتشار پھیلتا ہے آپ لوگ بھی خان صاحب کے لئے جان قربان کر دیں گے دریا جی بالکل وہ اس لئے کریں گے کیونکہ جی اس ملک کی آخری کرن جو ہے وہ خان صاحب ہے ہم میری فیملی سے زیادہ اس ملک کو ضرورت ہے تو ملک کی ضرورت کے لئے خان صاحب کے لئے ہمیں کئی قربانیاں دینی ہوتی خواج چھوڑی صاحب کو بھی گفتار کہ گیا ان کے بعد ان پر چہرے پر کپڑا ڈالکا ان کو لے جایا گیا کیا کہیں گے جی میں دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح یہ اتکنڈے آگے بھی کئی بار کر چکے ہیں ہم نے اس کا جو جواب ہے وہ اس لئے اس کپن سے دیا ہے کہ اس دنیا میں جو آخری سزا ہے یا آخری آرامگاہ ہے وہ موتی ہے نا ہم اس کے لئے بھی تیار پرویز علائے کی طرف بات کی جائے تو انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ اپنا کے فواج چھوڑی کو جو گفتار کی گیا کیا لگتا ہے کہ جو پرویز علائے وہ آزے راستے میں خان صاحب کا ساتھ تو نہیں چھوڑ جائیں جی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیڈر نے ہمیں اس معاملے پر بات کرنے سے منع کیا کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال ہے پہلے ادھر ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے آٹھا نہیں مل رہا اس کے بعد یہ سیاسی انتشار آ گیا ہے کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف کب ملے گا پاکستانی عوام کو ریلیف تب ملے گا جب انشاءاللہ تعالی شفاہو الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو اور خان صاحب ہمارا فرائم منسٹر ہو کیونکہ یہ جو مکس اچار آئی ہے وہ تو اپنے کیسے ختم کروانے کے لیے آئی ہے تو ان کا مشن ملک کی ترقی کا نہیں ہے نہ ہمارا لیے کوئی بہتر سوچ نہیں آخر میں کوئی پاکستانی عوام اور حکومتوں کے پیغام جی پاکستانی عوام سے تو یہی پیغام ہے کہ جیسے ہم نکلے ہیں سب عوام ہے بائیس کروڑ عوام نکلے گی ایک انقلاب آئے گا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنیئے اس ٹیم یہاں زمان پاک ہے موجود ان کا کہنا تھا اگر خان صاحب کی کچھ سے نہیں جانا ہے تو پہلے اپنے کی لاشوں میں سے گزرنا پڑے گا اسی کے ساتھ اپنے مزمان ادنان خان کو دیجئے زیادہ اللہ علیہ کے بعد